سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف پروٹین کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروٹین کیا ہیں پروٹین جو ہیں بائی لوجیکل مولیکیول ہیں یعنی کہ ایسے مولیکیول ہیں جو کہ لیونگ آرگنزم کے اندر پائے جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام کی طرف دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں آپ کو یہ گرل کے جو ہیں یہ ہیر نظر آ رہے ہیں اب یہ ہیر جو ہیں یہ پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہماری باری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پروٹین سے مل کے بنی ہیں یعنی کہ اگر ہم اپنے نیلز کی بات کریں تو یہ بھی پروٹین سے مل کے بنی ہوئی ہیں اب یہ جو پروٹین ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ ان کی سٹرکچر جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ ویرییشن پائی جاتی ہے یعنی کہ ان کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اسی سٹرکچر کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پروٹین ہیں وہ دو قسم کی ہیں اب اگر ہم ان کی ٹائپ کی بات کر لیں کہ وہ دو قسم کون کون سی ہیں تو ایک کو کہا جاتا ہے فائبرس پروٹین اور دوسرے کو کہا جاتا ہے گلوبلر پروٹین سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں فائبرس پروٹین کے بارے میں یہاں پہ یہ جو آپ کو ہیئر کی پروٹین نظر آ رہی ہے یہ فائبرس پروٹین ہوتی ہے فائبرس پروٹین کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل جس طرح سے فائبر ہوتا ہے تھریڈ لائک دھاگے کی طرح کا بلکل اسی طرح سے اس کی سٹرکچر ہوتی ہے یہاں پہ یہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہ جو بال ہیں یہ یہاں پہ ان کو مینگنفائی کر کے بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور جب اس میں سے صرف ایک کا نکالا گیا ہے ایک کی سٹرکچر دیکھی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل دھاگے کی طرح ہیں تھریڈ لائک ہیں ایک ییلو تھریڈ ہے اور ایک یہ پنگ کلر کا تھریڈ ہے اور یہ دونوں جو تھریڈ ہیں یہ آپ اس میں ٹویسٹ ہوئے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کا مطب ہے کہ جو فائبرس پروٹین ہوتی ہیں ان کے اندر پروٹین جو ہوتی ہیں وہ تھریڈ لائک ہوتی ہیں اور وہ ٹویسٹڈ ہوتی ہیں اس قسم کی جو سٹرکچر ہوتی ہے پروٹین کی اسے کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈری سٹرکچر ہوتی ہے پروٹین کی یعنی کہ یہ جو سٹرکچر ہے یہ اس کی سیکنڈری سٹرکچر ہے ہوتا ہے وہ ہے فیبرلز یعنی کہ یہ جو ہیں یہ فیبرلز ہیں جو کہ فائبرس پروٹین کے ہیں اب یہ جو پروٹین ہے اس کا اگر ہم نام دیکھیں جو کہ ہیر کی ہے اور نیلز کے اندر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کیراتین پروٹین اور یہ کیراتین پروٹین کیا ہے یہ فائبرس پروٹین ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی خصوصیت کی بات کریں کہ یہ سولیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ واتر کے اندر ان سولیبل ہوتی ہے یعنی کہ پانی کے اندر یہ حل نہیں ہوتی پانی کے لئے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ایکویس یعنی کہ یہ ایکویس میڈیم میں حل نہیں ہوتی اسی لئے جب اگر آپ بالوں کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ اس کے اندر حل نہیں ہوتے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی فائبرس پروٹین ہیں وہ انسولیبل ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر جو ہیں وہ بہت ساری فائبرس پروٹینز موجود ہوتی ہیں اگر ہم اور فائبرس پروٹینز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے یہ آپ کو سلک نظر آرہا ہے اور یہ سلک جو ہے یہ سلک وام جو ہے اس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی فائبرس پروٹین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آپ کو سپائیڈر کا ویب نظر آرہا ہے اور یہ جو سپائیڈر کا ویب ہے یہ کیا ہے یہ الاسٹک ہوتا ہے یعنی کہ لچکدار ہوتا ہے اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی فائبرس پروٹین ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ الاسٹک ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ سپائیڈر کے ویب جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر ڈرابز ہیں یہ بھی جو ہیں یہ کیا ہیں یہ فائبرس پروٹین ہیں اس کے علاوہ بھی ہماری باڈی کے اندر فائبرس پروٹین موجود ہوتی ہیں اور وہ فائبرس پروٹین کونسی ہوتی ہیں یہ جو فائبرس پروٹین ہیں یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ فیبرین ہے فیبرین کیا ہے فیبرین وہ پروٹین ہے جو کہ بلڈ کی کلوٹنگ میں ہیلپ کرتی ہیں بلڈ کی کلوٹنگ میں کس طرح سے ہیلپ کرتی ہیں جب کبھی بھی ہماری باڈی پہ کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ زخم جب ہیل ہو رہا ہوتا ہے دوبارہ سے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ فیبرین پروٹین جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں اور جو ہماری زخم ہوتی ہے اس کی ہیلنگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپنی باڈی میں بات کریں تو ہماری باڈی کے اندر ہمارے جو مسلز ہیں جو ہماری ٹانگوں میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بازووں میں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ ہماری بازو اور ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ حرکت کرتی ہیں وہ مسلز جو ہیں وہ بھی پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں یہ جو آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ میوسین جو ہیں اس میں دکھایا گیا ہے اور مایوسین کیا ہے مایوسین جو ہے یہ مسل سیلز کے اندر موجود پروٹین ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی فائبرس پروٹین ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم دوسری ٹائپ کی پروٹین کی بات کریں جو دوسری تھی وہ تھی گلوبلر پروٹین یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ ایک سفیریکل سی سٹرکچر جو ہے نظر آ رہی ہے اور یہ سفیریکل سی جو ڈائیگرام ہے یہ کس چیز کی ہے یہ انزائیمز کی ہے انزائیمز کیا ہیں انزائیمز وہ سابسٹنس ہیں وہ مولیکیول ہوتے ہیں جو کہ لیونگ آرگنزم کے اندر جتنے بھی ان کے پروسس ہو رہے ہوتے ہیں ان کی رفتار کو بڑھاتے ہیں یعنی کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو انزائیمز کی وجہ سے ہمارا کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اب یہ انزائیمز کی سٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سفیریکل نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انزائیم ہیں یہ گلوبلر پروٹین ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نارمل آپ نے پروٹین دیکھی ہوگی وہ پروٹین کیسی تھی اس میں یوں ایسے سیدھی سیدھی سی چینز تھی اور جب اس کی سیکنڈری سٹرکچر بن رہی تھی تو وہ اس کے اندر دو جو تھریڈ لائک سٹرکچر تھے وہ ٹویسٹڈ تھے لیکن اس کی اگر آپ سٹرکچر کی بات کریں تو اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ فولڈنگ ہوئی ہوئی ہے پیپٹائٹ چینز کی یعنی کہ جو گلوبلر پروٹینز ہوتی ہیں اس کے اندر پولی پیپٹائٹ چینز جو ہوتی ہیں جن سے پروٹین مل کے بنی ہوتی ہے اس کی ملٹیپل فولڈنگ ہوتی ہے اور اس ملٹیپل فولڈنگ کی وجہ سے اس کی جو سٹریٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کرسٹلائزڈ ہوتی ہے یعنی کہ کرسٹل کی طرح کی نظر آتی ہے جس طرح سے چینی اگر آپ شوگر کی بات کریں تو اس کی ایک کیوب ہوتی ہے جو کہ کرسٹلائز ہوتی ہے اسی طرح سے یہ جو انزائمز ہوتے ہیں یہ بھی کرسٹلائز ہوتے ہیں اور جتنی بھی باقی گلوبلر پرٹین بھی ہوتی ہیں وہ بھی کرسٹلائز ہوتی ہیں اور اس قسم کی یہ جو ملٹیپل فولڈنگ کے بعد اس کی جو سٹرکچر آتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کونسی سٹرکچر ہے یہ ترشری سٹرکچر ہے یعنی کہ جتنے بھی گلوبلر پرٹین ہوں گے ان کے اندر ترشری سٹرکچر موجود ہوگا اب اگر ہم ان کی بات کریں ان کی سولیبلیٹی کی بات کریں کہ یہ حل کس کس چیز میں ہوتے ہیں تو جتنی بھی گلوبلر پرٹین ہیں وہ ایکویس میڈیم کے اندر سولیبل ہوتی ہیں یعنی کہ پانی کے اندر یہ سولیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو سولٹ سلوشن ہوتے ہیں سولٹ سلوشن کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا سلوشن ہے جس میں پانی بھی ہو اور نمکیات بھی ہو تو اس میں بھی یہ جو گلوبلر پرٹین ہوتے ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ گلوبلر پروٹین وہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر یہ انٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں انٹی باڈیز کیا ہیں انٹی باڈیز ہماری باڈی میں ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یعنی جب ہماری جسم کے اوپر کوئی جرسیم وہ حملہ کرتے ہیں تو ہماری باڈی اپنے دیفنس کے لیے اپنے تحفظ کے لیے انٹی باڈیز بنا دیتی ہے یہ آپ کو یہ انٹی باڈیز نظر آ رہی ہیں اور یہ انٹی باڈیز بھی کیا ہیں یہ بھی گلوبلر پروٹین ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اپنی یہ باڈی میں کوئی اور گلوبلر پروٹین کی تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہیمو گلوبن ہے ہیمو گلوبن کیا ہے ہیمو گلوبن جو ہے یہ وہ مولیکیول ہے جو کہ بلڈ کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس ڈائیگرام میں آپ کو یہ ریڈ بلڈ سیلز ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر یہ ہیمو گلوبن کے مولیکیول موجود ہوتے ہیں اور یہ ہیمو گلوبن کیا کرتے ہیں یہ اپنے اندر آکسیجن کیری کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ سانس لینے کے دوران جب ہم آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ آکسیجن جو ہے وہ اس ہیمو گلوبن کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور جیسے جیسے یہ خون جو ہے وہ ہمارے مختلف جسم کے حصوں میں پہنچتا ہے تو آکسیجن بھی ہمارے جسم کے حصوں تک پہنچ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اندر بہت سی پروٹین جو ہیں وہ گلوبلر شکل میں بھی موجود ہیں اور فائبرس شکل میں بھی موجود ہیں یہ تو تھی کلاسیفیکیشن آف پروٹین کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے